بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیسک کمپیوٹر نالج آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایکسا منتلی آورز کیسے کونٹ کی جاتے ہیں تو اس کی شیٹ ایکسل کے اندر کیسے بنائی جاتی ہے تو جیسا کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ایک شیٹ بنی پڑی ہے جو ایکسا آورز کو کونٹ کرتی ہے تو اس طرح کی شیٹ کیسے بنائی جاتی ہے اس میں کون سے فارمولاز لگا جاتے ہیں تو آئیے اس کا پریکٹیکلی اس کو بنا کے دیکھنے ہیں تو ہم نے نئی شیٹ ایک اوپن کی ہے نئی شیٹ اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے جو ہم پہلے کولم میں لکھیں گے منت منت لکھنے کے بعد منت کون سا لکھیں گے جی میں لکھتا ہوں جی اپریل اپریل ہے اس کے بعد ائر کون سا ہے یہ لکھیں گے یہ میں نے یہ لکھ دیا اس کے بعد ہم لکھیں گے جی کہ سیریل نمبر سیریل نمبر ایمپلائی نمبر نیم ایمپلائی کا کیا ہے ایمپلائی کا ڈیزیگنیشن کیا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ اس کو دے لیں گے جس طرح آپ نے اس کے نمبر کر لینا ہے اس کے بعد ایمپلائی کا نمبر لکھ لینا ہے ان کا نیم لکھ لینا ہے جیسا کہ میں انٹر کر رہا ہوں تو آپ نے بھی اسی طرح لکھنا ہے جو آپ کے ایمپلائیز ہوں گے ان کا نام اور ایرپی نمبر لکھ لینا ہے ادھر آپ نے ان کا ڈیزیگنیشن لکھ لینا ہے کوئی بھی جو بھی ڈیزیگنیشن ہوگا وہ آپ لکھ لیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے سب سے پہلے اس کو فارمیٹ کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دوں کہ اس کو فارمیٹ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم کار لیتے ہیں سیلیکٹ اور مرج سیل پہ جائیں گے مرج کریں گے اور سینٹر کریں گے تو یہ سینٹر میں آ جائے گا اس کے بعد اسی طرح دوسرے دونوں کالمز کو سیلیکٹ کریں گے مرج پہ کلک کریں گے اور سینٹر پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم تیسرے پہ آ جائیں گے مرج پہ کلک کریں گے اور سینٹر پہ کلک کریں گے تو یہ بھی مرج ہو جائے گا اسی طرح اسی کو ہم مرج کر لیتے ہیں مرج کر کے کلک کر لیتے ہیں اور اب ان سب کو سیلیکٹ کر کے جتنے بھی آپ کے امپلائز ہوں گے آپ نے سیلیکٹ کر کے آپ نے اس کو بارڈر دے دینا ہے تو یہ دیکھیں جی اس کو ہم تھوڑا سا جب بولڈ کر دیتے ہیں یہ ہم نے بولڈ کر دیا ان کو ہم لے آتے ہیں سنٹر پہ تو ہم نے ان کو سنٹر کر دیا تو یہ پہلا سٹیپ آپ کا مکمل ہو گیا اب نیکس ٹیپ میں آپ نے لکھنا ہے ان کی بیسک سیلری کتنی ہے یہاں پہ لکھیں گے بیسک سیلری بیسک سیلری اس کے بعد لکھیں گے پور ڈے سیلری کتنی ہے ان کی پھر لکھیں گے پور اور سیلری ان کی کتنی ہے اور آخر میں لکھیں گے کہ سٹینڈرڈ آرز کیا ہیں سٹینڈرڈ آرز یہ اس طرح لکھیں گے اس کے بعد ان کو بھی مرچ کر لیں گے سیلیکٹ کیا مرچ کیا اس طرح مرچ کر لیں گے اور ان کو پکڑ کے سینڈر کر دیں گے اس کے بعد دوستو اگر یہ دیکھیں یہ جو سٹینڈرڈ آرز ہے نا یہ جو سیل کے باہر جا رہا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو ادھر سے پکڑ کے اس کو سیل کو ڈریک کر کے بڑھا کر لیں اگر آپ بڑھا نہیں کرنا چاہتے تو سائز یہی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیل کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ریپ ٹیکس پر کلک کرنا ہے اس طرح کا آگیا آپ کے پاس اب ان سب کو یہ بیسک سیلڈی بڑھا بھی بڑھا لگ رہا ہے تو اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہ آجاے گا اور یہ آجا ہے جی دیکھیں اب ان سب کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ڈریک کر کے نیچے لے کے آنا ہے یہ اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور جو ہے نا اس کا آل بڑڈر کر دینا ہے یہ آپ کو آل بڑڈر ہو گیا اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ بولڈ کر دینا ہے تو اب اس کا فارمولہ میں آپ کو بتاتا ہوں کے پار اور جو ہے نا وہ کیسے کون کر سب سے پہلے جو بیسک سیلڈی ہوگی وہ آپ نے لکھ رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس بندے کی یہ سیلڈی ہے اب اس کا پار ڈے نکالنے کا طریقہ گیا ہوتا ہے پار ڈے ایک ماہ میں کتنے دن ہوں گے تیس ہوں گے اکتیس ہوں گے اٹھائیس ہوں گے اس حساب سے آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے تو فارمولا لگانے کا طریقہ اس اکول ٹو بیسک سیلڈی ڈیوائیڈڈ بائی میں کہتا ہوں تھرڈی کا یہ منت ہے تو میں ڈیوائیڈ بائی تھرڈی کر دوں گا یہ آگے جی دو ہزار بانوے رپیہ جو ہے اس کی پار ڈے ایک کی سیلڈی بنتی ہے اب پار آرز نکالنے کا طریقہ ہے کچھ کمپریز میں بارہ گھنٹے کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کس میں آٹھ گھنٹے کی کس میں دس گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو ہم اس کو سٹینڈرڈ سائز پر آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی جو بھی آپ کے کمپری میں ہو آپ نے اس حساب سے ادھر لکھ لینا میں کہتا ہوں کہ میرے آفیس میں آٹھ گھنٹے ہے تو سٹینڈرڈ آرز ہوتا ہے آٹھ تو میں نے یہ آٹھ لکھ لیا ہے تو اب میں نے پار آرز نکالنا ہے تو پار آرز کیسے نکالتے ہیں آپ آئیں گے اس کالن میں اس اکورٹو لکھیں گے پار ڈے سیلڈی ڈوائیڈڈ بائی پار آرز انٹر کریں گے تو یہ آپ کا پار آرز کی جو ہے نا اس کی سیلڈی آ جائے گی اب ہم چاہتے ہیں کہ کتنے دن کے لیے یہ کتنے دن انہیں لگائے ہیں منت میں کون کون سی ڈیٹ کو لگائے ہیں تو ہم یہ اس کا کر لیں گے کہ اس کی ڈیٹ دیں گے یا نمبر شمار کر لیں گے یہ ہم لکھیں گے ڈریک کر کے جتنے آپ کے دن ہوں گے اتنے دنوں تک لے جائیں گے میں جہاں تک رکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ دس دن کا جو ہے نا وہ ان کا ٹائم نکالنا ہے تو دس دن کہاں سے شروع ہوں گے میں کہتا ہوں جی سنڈے سے شروع کر لیں گے تو آپ نے سنڈے کو پکڑنا ہے اور یہاں تک اگے تک جہاں تک جانا ہے ڈریک کریں گے تو وہ خود ایٹومیٹکلی دے دے گا آپ کو تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کو سیلیٹ کرنا ہے دونوں سیلیٹ کرنے کے بعد آل بارڈرز کرنا ہے تو یہ بارڈر میں آ جائیں گے اور آپ نے سینٹر کرنا ہے تو یہ سینٹر بھی ہو جائے گا یہ سینٹر میں آگے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سب پہ آپ نے جہاں تک اپنے شیلٹ بنانے جہاں تک امپلائی ہو ان کو سیلیٹ کر کے ان کا بارڈر لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے کونٹ کرنے ہیں جی یہ یہاں پہ لکھئی ہے توٹل آرز ٹوٹلز آرز آگے ٹوٹل پیمٹ یہ ٹوٹل پیمٹس لکھ دیا ٹوٹل پیمٹس کو بھی پکڑیں اور اس کو بھی ریپ ٹیکس کر لیں تو یہ آجے گا آپ کے پاس ان کو مرچ کر لیں سلیک کریں مرچ کریں سینٹر کر لیں اس کو بھی سینٹر آپ کر سکتے ہیں اس کو بھی سینٹر کر لیں دونوں کو بولڈ کر لیں تھوڑا سا دونوں کو بولڈ کر دیا اب آپ اس کا بھی جو ہے وہ سلیک کر کے آل برڈر کر دیں گے اس طرح آپ نے آل برڈر کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹوٹل آرز نکالنے ٹوٹل آرز نکالنے کا فارمولا یہ ہے آپ نے لکھنا ہے اس ایکول ٹو سم بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے رینج دینی ہے کہاں سے کہاں تک ہے جی میں کہتا ہوں یہاں سے یہاں تک ہے اور اس کے بعد آپ نے بریکٹ کلوز کر دینی ہے اور انٹر کرنا ہے تو یہ آپ کے آجیں گے ٹوٹل آرز یہاں پہ آپ لکھ کے دیکھتے ہیں کہ اس نے پانچ طریقوں ایک گھنٹہ کام کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے آگیا چھے طریقوں اس نے تین گھنٹے کام کیا ہے تو یہ آگیا جی آپ کے پاس اب ہم نے اس کے نکالنے ہیں پیمٹس پیمٹس کے نکالنے کا طریقہ آپ لکھیں گے اس ایکول ٹو پار آرز ملٹیپلائی بائی ٹوٹل آرز وہ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی پیمٹ آجے گی کہ اس نے جو چار گھنٹے کام ایکسا کیا ہے اس کی پیمٹ کتنی بنتی ہے تو اس طرح کوئی بھی اگر ہم اس کی بیسک سیڑی چینج کریں گے تو یہ پوری کی پوری چیٹ آپ کو چینج کر کے دکھا دے گا میں کہتا ہوں کہ اس کی سیلی جو ہے پچپنہ ہزار ہے تو یہ دیکھیں اس نے پڑھ لے کبھی ڈیفرنس آگیا پار آرز کی جتنی ہے وہ بھی اس نے نکال دی اور اس کی جو ایکسا آرز کی پیمٹ بنتی ہے وہ بھی اس نے نکال دی ہے تو اب اگر یہی فرمولا آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ڈریک کریں اور نیچے لیں جہاں تک جتنے آپ کے ایمپلائی ہوں اور اس کا بھی صاحب وہی ہے کہ آپ نے ادھر سے پکڑنا ہے اور اس کو ڈریک کر کے جہاں تک آپ کے ایمپلائیز ہوں گے تو وہاں تک آپ نہیں یہ دوسرے ایمپلائیز کے میں لکھتا ہوں یہ آگئی یہ دیکھیں یہ آپ کو کر کے دکھاتا رہے گا یہ آپ جتنے بھی ان کی سیلڈی ہوگی وہ اس میں ڈالیں گے تو یہاں پہ آٹھ ورکنگ ڈے ہیں تو میں ادھر بھی لے کر دیتے ہیں یہ آگے جی آپ آپ ادھر اس کا کوئی بھی کسی بھی ایمپلائیز کا دیں گے کہ اس نے یہ تین گھنٹے کام کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کے تین گھنٹے اس کا آ جائے گا اور اس کے پاس یہ اس کو دے کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ سب سے بڑی بات کہ یہ تو بڑا بورا سا لگ رہا ہے تو اب اس میں اور کیا ہم نے کرنا ہے تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو پکڑیں گے اس کو کریں گے الائن رائٹ اور اس کو بھی بارٹر لگا دیں گے اب اس کو بارٹر لگا دی گے اب یہاں سے ہم پکڑیں گے ادھر ہم لکھیں گے اس کی ہیڈنگ منتھلی ایکسٹرا اور منتھلی ایکسٹرا اور لے کے اب اس کو یہاں تک لے جائیں گے یہاں تک اس کو کریں گے مرج مرج کرنے کے بعد اس کو کریں گے سینٹر اور یہاں سے اس کا سائز بڑھا دیں گے یہاں پہ ہم نے سائز بڑھا دیا تو یہاں پہ جو ہے اس کا بیک گرونڈ میں کوئی کلر دے دیتے ہیں اب یہ جگہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے نم بچ گئی ہے تو یہ اچھی نہیں لگ رہی تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ کریں گے اس کو کریں گے مرج یہاں پہ لکھیں گے کمپنی نیم اور اس کو کریں گے سینٹر اور اس کو بولڈ کریں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے کمپنی کا نام اس کو مرج کریں گے اتنے کو مرج کر لیں گے مرج کر کے اس میں کوئی بھی لکھ لیں گے میں لکھتا ہوں گلورنگ سوپ یہ گلورنگ سوپ لکھ کے اس کو بھی ہم جو یہ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو بولڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی اس طرح تو ہم اب اس کو کیا کریں گے اب اس کو سارے کو سلیکٹ کر کے آل بڈر کر دیتے ہیں یہ جی آپ کے سامنے ایک خوبصوری سی شیٹ ایک سا آرز کے لئے بن کے تیار ہو گئے امید گئے